اسلام علیکم دوستو لن لائٹ میں آپ کو خوش آمدید جی ہاں دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے آرمی چیف نے امریکہ کی منتیں کی ہیں ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے ہوئی ہے بات چیت بتایا کہ ایران سے ہے سب سے زیادہ خطرہ کیا ہے پورا معاملہ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے وہیں دوسری طرف بڑی خبر کے مطابق ایران پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے جی ہاں دوستو تیسری بار خطرناک ڈرون حملہ ایران پر ہوا اس حملے کے اندر ایرانی ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اس حملے کے بعد ایرانی آرمی الٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہ بلکل کلیر حملہ ہے اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق ابھی تک ایران کی گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا لیکن کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچا ہے یہ ایران کے اوپر بڑا حملہ ہے اس سے پہلے محسن فخری زادہ جو ایران کے نیوکلئر سائنٹس تھے انہیں بھی مروایا گیا تھا ایک آٹومیٹک مشین گن کے ذریعے اور اب یہ ایک بڑا ڈرون اٹیک کروایا گیا ہے اور یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ ایران جیسے ملک کے اندر ڈرون گستا بھی ہے اور وہ اسے انٹرسیپٹ نہیں کر پاتے اور پھر وہاں پر ڈرون گستا ہے جو ان کی سب سے سنسیٹیو جگہ ہے یعنی کہ نیوکلئر پاور پلانٹ اور وہاں پر ویسے بھی ائر ڈیفینڈ سسٹم زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے حیرانی کی بات ہے کہ یہ اسرائیلی ڈرون وہاں تک کیسے پہنچ گیا اور اگر اس نے تھوڑا سا بھی نقصان پہنچایا ہے تو دیس اس ویری الارمنگ سیچویشن فار ایران لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کا بدلہ کب لے گا کیونکہ ایران اپنا بدلہ چھوڑتا نہیں ہے آپ آنے والے گھنٹوں میں دیکھیں گے کہ ایران اسرائیل کے حوالے سے ایک بہت سخت موقف اپنائے گا کیونکہ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی مزید اگریسف طریقے سے ایران کی ایٹمی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں اور وہی دوسری طرف حماس نے اسرائیل کے اوپر آج ایک نئی اپ ڈیٹ کی ہے اور یہ اپ ڈیٹ بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ جو لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ حماس اسرائیل کو جواب نہیں دے رہا تو اس اپ ڈیٹ میں ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں دوستو یہ خبر دیکھیں یہ خبر آپ کے سامنے سکرین پر چل رہی ہے یعنی کہ جو اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ہے اس کو حماس نے ٹارگٹ کیا ہے اور ٹارگٹ کرنے کے بعد ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ٹیکنولوجی ہے اس کو بہت زیادہ انہینس کر دیا ہے یعنی کہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اس کے علاوہ حماس نے خموشی کو توڑتے ہوئے ایک اٹیک کیا ہے جو کہ اس نے اپنے سب سے زیادہ جدید میزائل اور جدید ہتھیار کی ذریعے کیا ہے اور اس میزائل نے سیدھا جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے ایسا میزائل جو اسرائیل کے ڈیفینس سسٹم کو نقصان پہنچا کر اس کے دائرے سے باہر گیا ہے اور یہ خبر جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دشمن کی خبر ہے اس خبر کے مطابق حماس کی طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس کو یہ ٹیکنالوجی ملی کہاں سے ہے تو دوستو اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ روس نے یہ ٹیکنالوجی حماس کو ٹرانسفر کی ہے جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ریشیا اعلان کر چکا ہے کہ ہم حماس کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے اور اس وقت حماس کے پاس جو ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ سیڑیا سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور اس وقت حماس اسرائیل سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اسی لیے دوستو پہلی خبر کے مطابق اسرائیل امریکہ کے پاس منت سماجت کرنے گیا تھا اور اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف نے امریکہ سے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے بجائے ایران سے مقابلے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کریں فارس نیوس ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف حبیب کچاوی نے بدھ کے روز امریکہ کے جنرل سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے بجائے ایران کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے یعنی ایران کی بھرتی فوجی طاقت کو رکھتے کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایران سے سخت دہشت کا شکار ہے دوستو ان خبروں سے متعلق اپنی رائے کا اضاف کومن سیکشن میں کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں